موسیقی بھئی گزشتہ مسائل سمجھ میں آگئے ہیں اچھی طرح آج ہم پڑھیں گے کہ کسی چیز کی جس میں محصول کے ذریعے خبر کیسے دی جاتی ہے یاد رکھو نحویوں نے یہ باپ بنایا ہے اور جس کا نام رکھا ہے بابل اخبار بیاللزی کیا نام رکھا ہے بابل اخبار بیاللزی اللزی کے ساتھ خبر دینے کا باب یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں اللزی یعنی اس میں محصول کے ذریعے خبر دینا چاہیں تو کیسے دی جائے گی اور اس باب کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کی مشک ہو جائے اس نے جنح وغیرہ کے قوانین اب تک پڑے ہیں یاد کیے ہیں ان میں سے ان کی کیا ہو جائے مشک ہو جائے کہ اس میں بہت سے وہ مسائل آتے ہیں جو اب تک وہ پڑ شکا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں بابل اخبار بیاللزی اللزی کے ساتھ خبر دینے کا باب کسی چیز کے بارے میں اللزی کے ساتھ خبر دی جائے تو کیسے دی جائے گی تو چنانچہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں بھئی دیکھئے پہلے بات کو ویسے ہی سمجھ لیجئے جب آپ اللزی کے ذریعے کسی چیز کی خبر دینا چاہتے ہیں کیا دینا چاہتے ہیں خبر دینا چاہتے ہیں مثلا ضربتو زیدن ایک جملہ ہے ضربتو زیدن میں نے کیا کی زید کی پٹائے کی اب زید کے بارے میں آپ اللزی کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہے کس کے بارے میں کون سا جملہ ہے پہلا جملہ ضربتو زیدن میں نے زید کی پٹائے کی اب آپ زید کے بارے میں اللزی کے ذریعے اللزی کی مدد سے خبر دینا چاہتے ہیں اس میں موثول کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے معلنا کہ سب سے پہلے اللزی لے آئیں اس جملے کے شروع میں کیا لے آئیں اللزی لے آئیں تو ضربتو زیدن تھا اس کے شروع میں اللزی لے آئیں کیا بن گا اللزی ضربتو زیدن پھر کس کے بارے میں خبر دینی ہے آپ نے زید کے بارے میں اُس کو اٹھا کر اُس کی جگہ ضمیر رکھ دیں وہ ضمیر جو کس کو لٹے اس میں موصول کو اس میں موصول کی طرح لوٹنے والی کوئی ضمیر رکھ دیں تو یہاں زید کو اٹھائیں والانا اور اس کی جگہ ضمیر رکھیں اور وہ ضمیر کس کی جانب لوٹے اس میں موصول کی جانب لوٹے یعنی وہی ضمیر عائد ہوگی کیا ہوگی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے صلح جملہ ہوتا ہے اور وہ موصول کے ساتھ اس کا رفض کس کے ذریعے ہوگا ضمیر کے ذریعے ہوگا اور یہ ضمیر کیا کہلاتی ہے عائد کہلاتی ہے تو ضرب تو زیدن پر اللہ ذی لے آئے پھر اس کے بعد زیدن جس کے بارے میں خبر دینی ہے اس کو اٹھایا اور اس کی جگہ کیا رکھ دیا وہ ضمیر رکھ دی جو کس کی جانب لوٹے تو ایسی ضمیر رکھ دی جو اس میں موصول کی جانب لوٹے تو کیا بن گیا ضرب تو ہو ضمیر متصل لے آئے آپ اس کی جگہ مفہول کی جگہ ضمیر منصوب لے آئے کیا بن گیا اللہ ذی ضرب تو ہو اللہ ذی ضرب تو ہو تو یہ ضرب تو ہو صلاح بن گیا موصول کا موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کیا بن گیا مفتدہ کیا بنا اور جس کی خبر دینی تھی اب اس کو آگے خبر بنا کر لے آؤ زیدن اللہ ذی ضرب تو ہو زیدن عبارت سمجھ میں آرہی ہے اللہ ذی ضرب تو ہو تو دیکھو اللہ ذی اس میں موصول ہے ضرب تو فیل با فاعل ہے اس میں تو ون ضمیر کیا ہے مرفو فاعل ہے ہاں ضمیر ہم نے کس کی جگہ رکھی مفہول کی جگہ جس کے بارے میں ہم خبر دینا چاہتے تھے اور یہ ضمیر کس کو لٹانی ہے اللہ ذی یہی عائد ہے تو ہاں ضمیر مفہول کی ہے منصوب ہے اور راجع ہے کس کی طرف اللہ ذی کی طرف ضرب تو فیل اپنے فاعل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی اللہ ذی کی بھئی موصول آیا تھا نا اللہ ذی ضرب تو ہو تو اللہ ذی اس میں موصول اور ضرب تو ہو جملہ فعلیہ کیا ہوا اس کا صلح اور موصول صلح مل کر کیا ہو گئے مفتدہ کیا بنے آپ نے پڑھا تھا یعنی موصول کو مفتدہ بناو یا خبر بناو یا فائل بناو یا مفہول بناو جو کچھ بھی بنانا ہے اس کو صلح کے ساتھ اس کے ساتھ صلح ملا کر بنائیں گے بغیر صلح کے یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تو موصول ہے نسلے کے ساتھ مل کر کیا بن گیا مفتدہ اور وہ جس کے بارے میں خبر دینی تھی آپ اس کو خبر بنا کر لے آؤ زیدن خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفوع تو زید بھی ہم کیا لے آئے مرفوع تو کیا بن گیا جملہ اللہ ذی ذربتو ہو زیدن وہ ترجمہ کریں وہ جس کی میں نے پٹائی کی زید ہے وہ جس کی میں نے پٹائی کی زید ہے ترتیب سمجھ میں آئی بھئی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس جملے کے شروع میں کیا لے آئیں گے اللہ ذی لے آئیں گے پھر وہ جو اسم جس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں گے مولانا اور پھر وہ جو اسم ہے اس کو مواخر بنا کر دیں گے خبر بنا کر مواخر کر دیں گے جو کتنے امور ہیں یہاں پر کتنے کام کرنے ہیں جب اللہ ذی کے ذریعے خبر دینی ہو تین کام پہلے کہ اس جملے کے شروع میں کیا لے آؤ اللہ ذی لے آؤ دوسرا یہ کہ وہ اسم جس کے بارے میں اللہ ذی کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہیں اس اسم کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کے لئے ضمیر رکھ دیں گے اور تیسرا کام کیا کہ اس اسم کو کیا بنا دیں گے خبر بنا کر آخر میں لے آئیں گے سورت سمجھ میں آئی تو زرق تو زیدن سے کیا بنا لیا آپ نے اللہ ذی زرق تو زیدن زیدن اب آپ بتائیے اب آپ نے جملہ بنانا ہے بھئی قام زیدن قام زیدن اب آپ زیدن کے بارے میں اللہ ذی کے ذریعے خبر دینا چاہیں سب سے پہلے کیا کریں گے سوروں میں لے کیا بن گیا اللہ ذی قام زیدن پھر بھئی کیا کرنا ہے زید کی جگہ زمیر رہانی ہے یعنی زید ہے فاعل تو فاعل کی زمیر لے آؤ زید کو اٹھا دیا اور زمیر قامہ کے اندر ہی آگئی فاعل کی بھئی کیا بن گیا اللہ ذی قام اور پھر زید کو کیا بنا دو خبر بنا دو تو کیا بن گیا اللہ ذی قام زیدن ترکیب کیا ہوگی اللہ ذی اس میں موصول قام پھر اندر اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے اللہ ذی کو لوٹ رہی ہے فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ پیعلیہ ہو کر موصول کے لیے صلح موصول اپنے صلح سے مل کر مفتدہ اور زیدن اس کی ترتیب سمجھ میں آئی بھئی تو یہی بات صاحب کاکیا کر رہے ہیں وَإِذَا اَخْبَرْتَ بِ اللَّذِ آپ نے اس کو بِاللَّذِ نہیں پڑھنا بھئی اللَّذِ پڑھنا ہے بھئی یہ لفظ اللَّذِ مراد ہے یعنی اس میں موصول مراد ہے وَإِذَا اَخْبَرْتَ بِ اللَّذِ اور جب تو خبر دے اللَّذِ کے ساتھ صدر تہا تو کیا کرے گا اس کو صدر تہا اس کو صدر کلام میں لائیں گے صدر کلام میں لے آئیں گے آپ بھئی کیا کریں گے صدر کلام میں لے آئیں گے وَجَعَلْتَ مَوْزِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ زَمِيرًا لَحَا اور بنا دیں گے موزِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مُخْبَرْ عَنْهُ کی جگہ وہ جس کے مُخْبَرْ عَنْهُ جس کے بارے میں کیا ہے جس سے آپ خبر دینا چاہتے ہیں تو مُخْبَرْ عَنْهُ کی جگہ میں بنا رکھ دیں گے کیا رکھ دیں گے کیا بنا دیں گے زمیرا ایسی زمیر لہا جو کس کی ہو اس میں موصول کی ہو کس کو لٹے تو اس کی جگہ پر اس میں اللذی کی زمیر رکھ دیں گے اس میں موصول کی زمیر رکھ دیں گے وَأَخْرْ تَهُ اور اس مُخْبَرْ عَنْهُ کو کیا کر دیں گے مُخْرْ کر دیں گے خبران اس حال میں کہ وہ کیا ہو خبر ہو خبر ہو آپ اس کو مؤخر کر دیں خباراً اس حال میں کہ وہ کیا ہو خبر ہو زید کو آپ نے اٹھا کر کیا رکھی تھی ضمیر رکھی تھی اور زید کو مؤخر کریا تھا اس حال میں کہ وہ کیا ہے خبر ہے اس کو کیا بنایا تھا آپ نے خبر بنا کر مؤخر کیا تھا سورة سمجھ میں آئی تو اللہزی کو صدر کلام میں لیں گے شروع میں لیں گے اور مخبرانہ کی جگہ پر اس میں موصول کی ضمیر رکھ دیں گے اور اس مخبرانہ کو مؤخر کر دیں گے اس حال میں کہ یہ کیا ہوگا خبر ہوگا فَإِذَا أَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ جَبْ تُو خَبَرْ دَي زَيْدْ کے بارے میں مِنْ زَرَبْتُ زَيْدًا زَرَبْتُ زَيْدًا جملے میں سے آپ کس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں زَيْد کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں خولدہ تو آپ یوں کہیں گے الَّذِي زَرَبْتُهُ زَيْدٌ وہ جس کی میں نے پٹائی کی وہ کون ہے زید ہے تو دیکھا زید کو مؤخر کر دیا خبر بنا کر صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی وَقَذَلِكَ الْعَلِفُ وَالْلَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ خَاسْفَتًا اسی طرح الْفِلَام بھی ہے آپ نے پڑھا اس میں فائل اس میں محفول پر جو الْفِلَام آئے وہ کیا ہوتا ہے اس میں محفول تو اب آپ اس الْفِلَام کی صورت میں جو اس میں محفول ہے اس کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں آپ اس کے ذریعے بھی خبر دے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے کونسا ہونا چاہیے جملہ فعلیہ ہونا چاہیے اس لئے کہ آپ نے اس سے اس میں فائل یا اس میں مفہول بنانا ہے اور جملہ فعلیہ ہوگا تو پھر اس سے اس میں فائل یا اس میں مفہول بنا سکیں گے اگر فعل معروف ہوگا تو کیا بنانے گے اس سے اس میں فائل اگر فعل مجبول ہوگا تو اس سے کیا بنانے گے اس میں مفہول بنا لیں گے سورہ سمجھ میں آگئی آپ کو میں نے بتایا تھا اَزْزَارِبُّ کس معنی میں ہے اَلَّذِي یَزْرِبُّ کے معنی میں ہے دیکھا جی فعل ہے اس کے اندر فائل کی ضمیر ہے یہ جملہ فعلیہ ہے تو اس فعل کا جملہ فعلیہ ہوگا تو ہم اس سے کیا بنائیں گے اس میں فائل ورنہ درست نہیں بھائی سورہ سمجھ میں آئی تو علف لام کے ذریعے جو اس میں موصول ہے علف لام اس کے ذریعے بھی آپ خبر دے سکتے ہیں لیکن یہ صرف کس میں ہوگا جملہ فعلیہ میں ہوگا وَقَذَالِكَ الْاَلِفُ وَالْلَّامُ اور اسی طرح علف لام ہے فِي جملت الفعلیت خاصتا جملہ فعلیہ کے اندر خاص طور پر لی اصحہ کیوں بھئی یہ شرط کیوں لگائی گئی کہتے ہیں یہ شرط اس لیے لگائی گئی لی اصحہ بنا اسم الفعلی او المفعولی تاکہ صحیح ہو جائے اس میں فائل اور اسم مفعول کا کی بنا اس میں فائل اور اسم مفعول کی بنا صحیح ہے نہیں ان کا بنانا صحیح ہو جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئے فَإِن تَعَذَّرَ أَمْرٌ مِنْهَا اگر ممکن نہ کوئی متعذر ہو جائے کوئی عمر ان میں سے ان تین عمور میں سے کتنے عمور تھے بھئی تین عمور تھے پہلا عمر کیا تھا کہ جملے کے شروع میں کیا لے آؤ اس میں محصول لے آؤ ثانی کیا تھا کہ وہ اسم جس کے بارے ہمیں خبر دینی ہے اس کی جگہ کیا رکھیں گے اس میں محصول کی ضمیر رکھیں گے اور تیسی شرط کیا تھی کہ اسم کو خبر بنا کر ماخر کر دیں گے ان تین چیزوں میں سے ان تین عمور میں سے کوئی عمر بھی ممکن نہ رہا یعنی کوئی عمر متعذر ہو گیا کوئی ایک عمر بھی متعذر ہوا اور ممکن نہ رہا تو پھر کہتے ہیں تعذر الاخبار اللذی کے ساتھ خبر دینا بھی متعذر ہو جائے گا ممکن نہ رہے گا تین عمور ممکن ہوں گے تو اللذی کے ساتھ خبر دینا بھی ممکن اگر ان میں سے کوئی ایک عمر بھی ممکن منتفی ہوا تو اللہ ذی کے ساتھ خبر دینا بھی منتفی ہو جائے گا اللہ ذی کے ساتھ خبر دینا بھی صحیح نہیں مثلا شروع میں اللہ ذی کا لانا صحیح نہ ہو تو بھی خبر نہیں دے سکتے اگر اس اسم کو اٹھا کر اس کی جگہ اللہ ذی یعنی اس میں موصول کی ضمیر رکھنا صحیح نہ ہو تو پھر بھی خبر اللہ ذی کے ساتھ نہیں دے سکتے یا اس اسم کو خبر بنا کر موخر کرنا ممکن نہ ہو تو بھی اللہ ذی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں تو کہتے ہیں فَإِن تَعَذَّرَ عَمْرٌ مِّنْحَا اگر ممکن نہ رہے ان میں سے کوئی عمر تَعَرَ الْإِخْبَارُ تو خبر دینا بھی ممکن نہ رہے گا وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے اِمْتَنَعَ فِي ضمیرِ شَانِ ممتنے ہے کس کے اندر ضمیرِ شان میں ممتنے ہے کہ اس کی خبر کس کے ساتھ دی جائے اللہ ذی کے ساتھ ضمیرِ شان مثلا میں کہتا ہوں ہوا زیدن قائم شان یہ ہے کہ زیدہ کھڑا ہے شان یہ ہے کہ زیدہ کھڑا ہے اب اس ہوا ضمیرِ شان کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ذریعے اللہ ذی کے ذریعے لیکن یہاں پر تیسرا عمر ممکن نہیں اس ہوا ضمیرِ شان اس کو مؤخر کرنا ممکن کیونکہ ضمیرِ شان جملے سے پہلے آیا کرتی ہے بعد میں نہیں آیا کرتی لہذا اس کو مؤخر کرنا ممکن نہیں لہذا اس کی اس میں موصول کے ذریعے خبر دینا بھی صحیح نہیں اسی طرح وَلْمَوْصُوفِ موصوف کے اندر بھی بھئی بھئی میں نے کہا ذَرَبْتُوْزَيْدَنِ الْعَاقِلَ میں نے بیٹھائے کہ اس زید کی جو عاقل ہے تو ذَرَبْتُوْفِيْلْ بَا فَائِلْ زیدن موصوف زیدن کیا ہے موصوف العاقلہ اس کے صفت موصوف صفت مل کر یہ ذَرَبْتُوْا کے لئے مفعول ہوئے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ آپ آپ صرف موصوف کے بارے میں اللہ ذی کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے بارے میں صرف موصوف کے بارے میں تو لازمی بات ہے اس موصوف کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھنی پڑے گی ضمیر اس میں موصول کی تو ضمیر موصوف بن جائے گی ضمیر کیا بن جائے گی ضمیر اور ضمیر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نہ وہ موصوف بنتی ہے نہ وہ لہٰذا یہاں پر اس موصوف کی جگہ موصول کی ضمیر رکھنا ممکن نہیں یا دوسرا عمر ممکن نہیں لہٰذا صرف موصوف کے بارے میں اللہ ذی کے ساتھ خبر دینا صحیح اسی طرح صرف صفت کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں بھئی ضرق زیدن العاقل یہ العاقل صفت ہے اس کے بارے میں خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ اللہ ذی کے ساتھ یہ بھی صحیح نہیں مولانا اس لئے کہ یہاں پر بھی العاقل کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی ضمیر رکھنا پڑے گی اور ضمیر تو پھر یہ تھی صفات تو ضمیر بھی کیا بن جائے گی صفات حالانکہ ضمیر تو صفات نہیں بنتی زمیر نہ موصوف بنتی اور نہ تو اکیلے موصوف کے بارے میں اللہ ذی کے ساتھ خبر نہیں دے سکتے اکیلی صفت کے بارے میں اس میں موصول کے ساتھ خبر ہاں موصوف صفت دونوں کو ملا کر ان کی خبر اللہ ذی کے ساتھ دینا چاہیز ہے موصوف صفت دونوں کو دونوں کو اٹھا کر اس کی جگہ ضمیر رکھیں گے دونوں کے بارے میں ملا کر ان کے بارے میں خبر دینا اللہ ذی کے ساتھ صحیح ہے سمجھ میں آیا مثلا کیا جملہ تھا تو کیا کریں شروع میں کیا لے آئیں یہ جملہ بن گیا اب زیدن العاقل اس موصوف صفت دونوں کو اٹھا کر مفعول کی ضمیر رکھ دو ضمیر متصل آجائے اللذی ضربت ہوں اللذی اور یہ ضمیر کس کو راجہ ہے اللذی کو اور پھر زیدن العاقل اس کو کیا بنا دو آگے خبر اللذی ضربت ہوں زید ان العاقل وہ جس میں نے پیٹائی کی وہ زید ہے جو حاصل ہے شورت سمجھ میں آئی تو صرف موصوف کے بارے میں بھی اللذی کے ساتھ خبر دینا صحیح نہیں صرف صفت کے بارے میں بھی اللذی کے ساتھ خبر دینا صحیح ورنہ کیا خرابی لازمی زمیر کا موصوف یا زمیر کا صفت ہونا لازم آتا جو کہ صحیح نہیں ہاں دونوں کو اٹھا کر ان کی خبر دینا چاہتے ہیں اللذی کے ساتھ یہ صحیح ہے اور اسی طرح وہ مصدر جو عامل ہو اس کی خبر بھی اللذی کے ساتھ دینا صحیح یعنی دیکھو بھئی آجبنی ضرب کا زیدن آجبنی ضرب کا زیدن تعجب ضرب کا آپ کا مارنا زیدن زید کو مجھے پسند آیا آپ کا زید کو مارنا تو ضرب کا زد کیا ہے مصدر ہے کاف مضاف ہے کاف زمیر مضاف ہون ہلے اور زیدن منصوب ہے کیوں بھئی مفعول ہے کس کے لیے مصدر آپ کی پٹائی کرنا کس کی پٹائی کی ہے آپ زید کی پٹائی کرنا یہ مجھے پسند آیا تو ضرب مصدر ہے اور یہ حامل ہے زیدن کو کیا دے رہا ہے نصب دے رہا ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آپ کے ضرب مصدر کو اٹھا کر میں خبر دینا چاہتا ہوں کس کے ذریعے اللہ ذی تو اس صورت کیا بن جائے گی حامل حالانکہ ضمیر تو ضرب کبھی نہیں بن سکتی صورت سمجھ میں آئی ضمیر کبھی نصب دے سکتی آگے محفول کو نہیں اور یہ مصدر تو آگے محفول کو کیا دے رہا تھا نصب لہذا وہ مصدر جو عامل ہو صرف اس مصدر کو اٹھا کر اس کی خبر اللہ کے ساتھ دینا جائز ہاں مصدر کو معمول سمیت اٹھا کر اس کی خبر اللہ جی کے ساتھ دینا صحیح سمجھ میں آیا تو ضرب کا زیدن سارے کو اٹھا کر کیا رکھتے ہیں ضمیر رکھتے ہیں کیا رکھتے ہیں ضمیر رکھتے ہیں مثلا کیا کہیں گے آپ پہلے جا جملہ تھا آجابنی ضرب کا زیدن تو اس پہ شروع میں لے آؤ پہلا سام کیا ہے اللہ آجابنی آگے ضرب کا زیدن یہ سارے کو اٹھا کر اس کی جگہ یہ کیا بن رہا تھا ضرب کیا بن رہا تھا آجابنی فائل ضرب بن رہا تھا فائل کی ضمیر لے آؤ اور فائل یہ ضمیر آجابہ کے اندر ہی چھپ گئی مولانا ضمیر مستصیر آگئی تو اللہ آجابنی یہ کیا ہوا محسوس صلاح ہو گئے اور آگے خبر کس کی دینی تھی ضرب کا زیدن کی اس کو خبر بنا دو تو اسی طرح بن جائے گا اللہ آجابنی ضرب کا زیدن لیکن فرق پہلے ضرب بکر زیدن کیا بن رہا تھا آجابنی کے لئے فائل اور اب یہ کیا بنے گا اللہ زیدن کیسے ہوگی بھئی اللہ اس میں محفوظ آجابہ فیر ہوا ضمیر اس کے اندر جو فائل کیا ہم نے رکھی تھی جو آئد ہے کس کو لوٹ رہی ہے اللہ کو نون وقایا یہ صلح ہوا اس میں محصول کا محصول اپنے صلح کے ساتھ مل کر مبتدہ اور ضرب کا زیدن ضرب مصدر مضاف کا ضمیر مجرور ہے مضاف اندر اور زیدن کیا ہے ضرب مصدر کے لئے مفہول مصدر اپنے مضاف اندر اور مفہول سے مل کر یہ خبر خبر ہوئی مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں آ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو صرف مصدر کے بارے میں خبر دینا صحیح نہیں ہاں مصدر کو معمول سمیت اٹھا لیں پھر خبر دینا اللہ ساتھ صحیح ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھئی والحال اسی طرح ممتنے ہے کس بھئی حال میں آپ جانی زیدن راکیبن آیا میرے پر زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا سوار تھا تو راکیبن ہے حال اب آپ راکیبن کی خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ذریعے اللہ کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے مولانا ممتنے ہے کیوں ممتنے ہے اس لیے کہ اس صورت میں راکیبن کو اٹھا کر کیا رکھنی پڑے گی ضمیر رکھنے پڑے گی اور حال تو ہمیشہ نکرہ ہوا کرتا ہے اور ضمیر تو کیا ہے معرفہ ہے لہذا اس کو اٹھا کر اس کی جگہ اس میں موصول کی ضمیر رکھنا صحیح نہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح وَالزمیر المستحق لغیرها وہ ضمیر جو مستحق ہے غیر اللہ زی کے یعنی اللہ زی کے علاوہ کو لوٹ رہی ہے کس کے مستحق ہے اللہ زی کے علاوہ کی مستحق ہے یعنی اللہ زی کے علاوہ کسی اور کو لوٹ رہی ہے اس ضمیر کو اٹھا کر اس کی اللہ زی خبر دینا سہی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو ایک جملہ زیدن زربتو زیدن ترکیب کیا کریں زیدن مبتدہ بھئی فائل نہ کہنا کیونکہ فائل کبھی فیل پر مقدم تو زیدن مبتدہ زربتو فیل با فائل اس کے اندر سو زمیر بارد کیا ہے فائل ہے اور ہا زمین منصوب مفعول ہے اور یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو سمجھ میں آیا تو فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید مبتدہ کے لئے کیونکہ خبر کبھی کیا ہوا کرتی ہے جملہ اور آپ نے ذابطہ پڑھا جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے تو اس کے اندر کیا ہونا ضروری ربط ہونا اور وہ ربط کیا کہلاتا ہے آیا ذابطہ میں کہ نہیں آیا ہے ذابطہ کی ہا ضمیر آئد ہے یہ ذابطہ کو کس سے جوڑ رہی ہے جملے کو کس سے جوڑ رہی ہے مفتدہ کے ساتھ چوڑ رہی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ ضمیر مستحق ہے کس کے زید کی کس کو لوٹنی چاہیے کیونکہ یہی تو عائد ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر تو مفتدہ کا خبر کے ساتھ کوئی ربط ہی سورة سمجھ میں آ رہی ہے اب یہ جو ضمیر ہے یہ جو مستحق ہے غیر کی یہ جو غیر کو لوٹ رہی ہے یہ جو غیر کے لئے ربط کا کام کر رہی ہے اس ضمیر کے بارے میں آپ کس کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں اللہ جی کے ساتھ خبر دینا چاہتے ہیں کیوں نہیں جائز اس لیے کہ آپ کچھ تین امور میں سے دوسرا عمر ممکن نہیں کہ یہاں پر شروع میں کیا لانا پڑے گا اللہ جی لائیں گے اور اس ضمیر کی جگہ اٹھا کر کس کو رکھنا پڑے گا اس میں محصول کی ضمیر رکھنا پڑے گی دوسرا عمر کیا تھا کہ اس اس عسم کو اٹھا کر اس جگہ کس کی ضمیر رکھو اس میں محصول تو یہاں پر آپ اس محصول کی ضمیر رکھ دیں تو پھر یہ ضمیر اٹھائی دوسری ضمیر رکھ دیں جو کس کو لوٹ ہو اس میں محصول تو اب ضرق تہو کا ضیعت کے ساتھ کوئی رفت رہا رفت نہیں رہے گا شورت سمجھ میں آئے تو وہ بغیر آئیت کیوں ہو جائے گا تو لہذا وہ ضمیر جو غیر کے مستحق ہو اس کے بارے میں اللہ جی خبر دینا صحیح نہیں اسی طرح والاسم المجتمل علیہ وہ اسام جو مجتمل ہو اس ضمیر پر وہ ضمیر جو غیر کی مستحق ہے غیر کی طرح لوٹ رہی ہے اس اسم کے بارے میں بھی اللہ جی خبر زیدن زرب تو غلامہ ہو ترکیب کہی کیجئے زیدن مفتدہ زرب تو فیل با فائل تو ان ضمیر باری اس کے اندر اس کا فائل غلامہ منصوب ہے مضاف اور ہا ضمیر مضاف 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 مل کر یہ مقعول کس کے لئے زرب تو کے لئے زرب تو فیل اپنے فائل اور مقعول جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کی زید کی تو جملے کو ہم جوڑ رہے ہیں زید سے اور جملے کو کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے آئید چاہیے تو کوئی آئید آیا یہ کونسا آئید ہے یہ غلام کے ساتھ جو ضمیر جڑی ہوئی ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کے زید کو یہ آئید ہے مولانا اس نے جوڑ دیا پورے جملے کو کس کے ساتھ زید مبتدا کے ساتھ تو یہ ضمیر دیکھو اب یہ غلام ایسا اسم ہے جو مشتمل ہے ایسی ضمیر پر جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اب اس غلام یہ اسم جو غیر کی ضمیر پر مشتمل ہے اس کے بارے میں آپ خبر دینا چاہتے ہیں کس کے ساتھ اللہ جی کے ساتھ کیوں نہیں جائز اس لیے کیا کرنا پڑے گا شروع میں کیا لائیں گے جب اللہ جی شروع میں لے آئے پھر دوسر آمر کیا کریں گے وہ اس جس کے بارے خبر دینا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا رکھ نہ پڑے گی ضمیر اس میں محصول کی رکھ نہ پڑے گی تو غلام کو اٹھا کر کیا رکھ نہیں پڑے گی ضمیر تو کیا بن جائے گا اللہ جی زیدن ضربتو ہو اللہ جی زیدن اور غلام ہو پورے کو ہم نے کو تو ہم نے پہلے جوڑنا تھا زید کے ساتھ اس کا کوئی رفت رہا نہیں کیونکہ غلام ہو پورا اٹھایا تو آئی ضمیر جو تھی وہ بھی چلی گئی تو آئی تو چاہیے تھا لہذا اب اس وہ اسم جو مشتمل ہے اسم محصول کے علاوہ کی ضمیر پر اس کے سابارے میں بھی اللہزی کے ساتھ خبر دینا صحیح اس لئے کہ جب ہم اس اسم کو اٹھائیں گے تو آپ ماقبل کے ساتھ اس جملے کا ربط اس محصول کے ساتھ تو آپ بنا لیں گے لیکن ماقبل کے ساتھ اس کا ربط نہیں رہے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی ومل اسمیت موصولت و استفہامیت و شرطیت و موصوفت و تامت بمان شیئ و صفت و من کا ذالک اللہ فی تامت و صفت و ای و ای تن ک من و ہی معربت وحدہ اللہ ادا خزی فصدر سلت ہا جی اب ما آیا ورانا ما موصول آیا من موصول آیا ان کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں صاحب کافیہ یاد رکھو یہ ما بطور حرف کے بھی استعمال ہوتا ہے اور ما اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے حرف کے طور پر آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا ما زاربتو زیدن یہ ما کیا ہے نافیہ کیا ہے یہ حرف ہے اسی طرح ما زیدن قام قائمان یہ کیا ہے ما مشاببی لئیسا اپنے اسم کو رفع دے رہا ہے اور خبر کو کیا دے رہا ہے ما زیدن قائمان یہ بھی حرف ہے تو یہ بھی نافیہ ہے اسی طرح انہ ما زیدن قائمان یہ انہ کے بات کیا آ رہا ہے ما کافا آ رہا ہے اس نے انہ کو عمل کرنے سے روک دیا تو زیدن مرفو مبتدہ ہے اور قائمان مرفو کی خبر اگر یہ ما نہ ہو آتا تو پھر زیدن انہ کا کیا بننا تھا اسم اور قائمان نے انہ کی خبر تو یہ ما اور کبھی ہر حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم کے طور پر ہر کے طور پر کبھی یہ کافا آتا ہے اور کبھی نافیہ سورہ سمجھ میں آ رہی ہے اور کبھی یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب یہ اسم بنے تو پھر کیا کیا کس کس طور پر آتا ہے صاحب کافیہ آپ کو بتلانے لگے ہیں میں نے بتلا دیا کہ اسمیاں بھی آتا ہے حرفیاں بھی آتا ہے جو حرفیہ ہوتا ہے وہ کیا بنا کرتا ہے وہ ماں کافہ بھی کافہ بھی بنا کرتا ہے اور نافیہ اور اسمیہ جو آتا ہے وہ کیا بنتا ہے وہ صاحبِ کافیہ بطلا رہے ہیں وَمَلِ اسمیتُو اور وہ ماں جو اسمیہ ہو موصولتن وہ کیا ہوتا ہے موصولہ بھی آتا ہے آپ نے پڑھا یا نہیں ماں اسمیں موصول آتا ہے اسی طرح استفامیتن وہ کیا آتا ہے استفامیت بھی آتا ہے میں نے آپ سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو یہ ماں کونسا ہے استفامیہ ہے وشرطیتن اور یہ ماں کبھی کیا آتا ہے شرطیہ آتا ہے شرط کے معنی اس میں آتے ہیں جو تم کروگے میں کروں گا وموصوفتن اور یہ ماں کبھی کیا آتا ہے موصوفہ بھی آتا ہے کیا آتا ہے موصوفہ بھی آتا ہے یاد رکھو یہ جو ماں موصولہ ہے اکثر جگہ اس کو ماں موصوفہ بنانا بھی صحیح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھئی بھی آئین ایسی طرح ہے مثلا موصولہ کی کوئی مثال بنا لے بھئی کیا مثال بنائیں گے رأیتو ماں فبدار رأیتو ماں میں نے دیکھ لی وہ چیز جو گھر میں ہے رأیتو فیل بفائے ماں اس میں موصول فیددار جار مجرور کس سے متعلق ہوں گے جے بھئی ماں موصولہ ہے اور موصول کے لئے کیا چاہیے صلح اور صلح کیا ہوا کرتا ہے جملہ لہذا یہاں پر ثابتہ نکالیں گے ثابتون نہیں کیونکہ ثابتون سے فیددار جڑے گا تو ثابتون مفرد ہے تو مفرد تو صلح نہیں بن سکتا لہذا کیا نکالیں گے ثابتہ ثابتہ کی اندر ہوا زمین کیا ہوگی فائل جو کس کو لوٹے گی ماں موصولہ کو یہی حائد بن جائے گی تو اصل کلام یوں ہوا رأیتو ماں ثابتہ فیددار تو جار مجرور مل کر کسے متعلق ثابتہ سے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا زمین فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ماں موصولہ کے لیے صلح موصول صلح مل کر فیل کے لیے مفعول دیکھنے والے کون آپ دیکھا کس چیز کو وہ جو ذکر ہے وہ مفعول بن گئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مفعول ہوا فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا جملہ فعلیہ یا خبر یا ہوا صورت سمجھ میں آئی لیکن اسی ماں کو ماں موصولہ بنانا بھی جائز ہے فرق یہ ہے دونوں میں کہ ماں موصولہ وہ معرفہ ہوتا ہے اور ماں موصولہ نکرہ ہوتا ہے ماں موصولہ کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے نیت یہ فرق ہے ماں موصولہ ہے تو اس کا سلح جو آگے آئے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا جملہ ہوگا اس کے آگے جو آئے گا وہ سلح کہلائے گا اور وہ ہمیشہ کیا ہوگا جملہ جبکہ ماں موصولہ کے اندر جو ماں بعد آئے گا وہ سلح نہیں کہلائے گا بلکہ کیا کہلائے گی صفت یہ موصول ہے نا تو آگے کیا آئے گی صفت آئے گی اور وہ صفت اور صفت کے اندر تو کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ جملہ ہو یہاں غیرے تو وہ جملہ بھی ہو سکتی ہے آگے آنے اولی صفت اور مفرد بھی لہذا اب اگر اس ماں کو کیا بنا لیں موصولہ تو اس طورت میں آگے فرددار اس کے لئے کیا بنے گی صفت بنے گی اور یہاں پر ثابتان بھی نکال سکتے ہیں آپ اور ثابتہ بھی نکال ثابتہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر کیا بن جائے گا ماں کے لئے صفت اور اگر آپ ثابتان نکال لیں تو ماں موصول ثابتان کیا بن گیا اس کے لئے ترکیب بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہے دیکھو سنو پوری ترکیب چلو کر دیتا ہوں آپ کے لئے رائے تو ماں خیددار میں اس ماں کو کیا بنانا چاہتا ہوں موصولہ تو کیا نکال لوں آگے پہلے ثابتہ نکال لیتے ہیں رائے تو ماں ثابتہ خیددار رائے تو فعل بفائل ماں کیا ہے موصولہ ثابتہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو لوٹے گا ماں موصوفہ کو آگے فیددار جار مجرور کس سے متعلق ثابتہ فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت کس کی ماں کی ماں موصوفہ اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ مفہول ہوا کس کے لئے رائے تو صورت سمجھ میں آگئے رائے تو فعل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ اچھا ثابت ان کے بجائے کیا نکال لو مفرد ثابتہ کے بجائے کیا نکال لو ثابت ان مفرد نکال لو تو بھئی یہ ماں کو کیا بنایا ہے ہم نے ترقیب میں مفہول اور مفہول کیا ہوا کرتا ہے منصوب تو لہذا موصوف منصوب ہے تو اس کی رائے تو ماں ثابتا فداری یہ اصل کلام ہوا ترقیب سمجھ میں آرہی ہے تو رائے تو فعل ماں موصوف فدار جار مجرور کس سے متعلق ثابتا سے ثابتا صغہ اس میں ولمی اس کے اندر اس کا جو کس کو راجے ماں موصوف کو صغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا ہوگا شیب جملہ جملہ نہیں یہ مفرد ہے شیب جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے ماں موصوف کے لئے موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر محفول ہوا کس کے لئے فیل فیل اپنے فائل اور محفول سے مل کر جملہ فرق سمجھ میں آیا تو ماں موصول موصوف میں صرف یہ فرق ہے کہ ماں موصول ہوتا ہے معرفہ اور ماں موصوف ہوتا ہے نیز ماں موصول کا ماں باد اس کے لئے صلح بنتا ہے اور اس کا جملہ ہونا ضروری اور ماں موصوف کے اندر ماں باد کیا کہلاتا ہے صفت کہلاتا ہے اور اس کا جملہ ہونا ضروری نہیں وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور مفرد بھی ہو سکتا ہے فرق سمجھ میں آگیا اسی طرح وطامتن وہ ماں اسمیاں کبھی کیا آئے گا تاما بھی آئے گا بمانے شہر ان کے معنی میں آتا ہے بھئی تاما کا کیا معنی تاما کا یہ معنی کہ یہ سلے کا یہ صفت کا محتاج نہیں بھئی مات کے لئے تو ہمیشہ کیا چاہیے سلہ چاہیے یا اگر موصولہ ہے تو سلہ چاہیے موصوفہ ہے تو لیکن ہو تو کیا معنی موصول یہ سلے کا یا صفت کا محتاج نہیں ہے یہ تاما کہلا اور یہ بمانے شہر ان کے ہوتا ہے بتایا یہ نکرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شہر ان یعنی نکرہ بعض کے نزدیک رحمہ اللہ ان کے نزدیک یہ اششہ ان کے معنی میں ہوتا ہے یہ تاما کس کے معنی میں ہوتا ہے تو ان کے نزدیک یہ معرفہ ہوا شورت سمجھ میں آئی بھئی تو بات کے نزدیک یہ شہر ان کے معنی میں بات کے نزدیک اششہ او کے معنی میں وصفت ان اور یہ ما اسمیہ صفت بھی آتا ہے آپ نے پڑھا جی پہلے بھی ایک جگہ گزرا ہے آپ کے شاہر ذہن میں نہ ہو کہیں عبارت آئی تھی چلیے مثلا جو مثال ہے زرب تو زرب ازرب یا زرب تو زرب ما زرب تو میں نے اس کے پٹائے کی زرب ما کوئی پٹائے کسی بھی قسم کے پٹائے تو یہ ما کبھی نکرہ کی صفت بھی آیا کرتا ہے پہلے تو موصوفہ گزرا ہے آپ کیا بس لارہے ہیں صفت اور یہ کس لیے آتا ہے عموم پیدا کرنے کے لیے تو زرب تو زرب ما کے اندر زرب ہے موصوف نکرہ اور ما کیا ہے اس کی صفت ہے تو یہ ما جو صفت آتا ہے نکرہ کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ کسی کا خائلہ دیتا ہے عموم کا خائلہ دیتا ہے زرب تو زرب ما میں نے کوئی پٹائی کسی قسم کی پٹائی کی یعنی سمجھ میں آیا بھئی یہ کیا ہے ما صفت بنا ومن کذال اور من بھی اسی کی طرح ہے کس کی طرح ما کی طرح ما جیسے ما اسمیاں موصولہ بھی آتا ہے اسفامیاں بھی آتا ہے شرطیاں بھی آتا ہے موصوفہ بھی آتا ہے تامہ بھی آتا ہے اور صفت بھی آتا ہے اسی طرح من بھی یہ ساری قسم من میں بھی جاری ہوں گی مگر تامہ میں وصفت اور صفت میں من جو ہے وہ تامہ اور صفت نہیں آتا من موصولہ بھی آئے گا استفامیاں بھی آئے گا شرطیاں بھی آئے گا موصوفہ بھی آئے گا مگر تامہ نہیں آئے گا صفت نہیں آئے گا وَعَيُّن وَعَيَّتُن کا من اعَيُّن باقی کیا ہے موصولہ استفامیاں شرطیاں موصولہ آ سکتا ہے اسی طرح آئیون اور آئیتون بھی موصولہ بھی آتے ہیں استفامیاں بھی آتے ہیں شرطیاں بھی آتے ہیں اور موصوفہ بھی آتے ہیں اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آئیو تو بل استفاد صفت بھی آیا کرتا ہے آپ نے پڑھا تھا یعنی صفت کی بحث جہاں آئی تھی مرار تو بھی رجولین آئیے رجولین مرار تو بھی رجولین میں گزرا ایک شخص پر بڑے ہی کامل شخص پر میں ایک ایسے شخص پر گزرا جو بڑا ہی کامل تھا تو آئیے صفت کمار پر دلالت کرنے کے لئے نکیرہ کی صفت آیا کرتی ہے رجولین موصوف آئیے رجولین مزا مزا فلے مل کر رجولین کے لئے کیا بان رہے ہیں صفت بان رہے ہیں تو آئیوں تو بطور صفت کی استعمال ہوتا ہے بلے صفت اور صاحب کافیہ نے تو کیا کہا یہ آئیون اور آئیے تنکیر کی طرح ہے من کی طرح اور من نے کیا بتایا تھا کہ یہ صفت نہیں آتا تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ آئیون بھی صفت نہیں آتا اشکال سمجھ میں آیا جواب یہ کہ در اصل وہ آئیون جو صفت کے طور پر آتا ہے وہ استفامیہ ہے وہ کون سا آئیون ہے استفامیہ ہے کبھی کبھار وہ کس کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے صفت کے طور پر لہٰذا اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ تو اوپر ذکر ہو گیا استفامیہ ہے بھئی سورہ سمجھ میں آئی وَهِيَ مَعْرَبَتُ وَحْدَهَا اور یہ اکیلہ مَعْرَبَ ہے یہ اکیلہ کیا ہے بھئی جتنے اسمائے موصولہ ذکر ہوئے سارے کے سارے مبنی صرف یہ ائیون اور ایتن کیا ہیں مَعْرَبَ ہیں اکیلے ان کے علاوہ اور کوئی موصولہ باقی تمام اسمائے موصولہ مبنی ہیں یہ اکیلہ موصولہ ہے مگر یہ اس کے صدر صلح کو حضب کر لیا جائے پھر یہ بھی مبنی ہے جب اس کے کیا کر لیا جائے یہ موصول ہے آگے صلح آیا صدر یعنی اس لئے کہ اول کو کیا کر لیا جائے حضب کر لیا جائے تو پھر یہ ائیو اور ایتو بھی کیا بن جاتے ہیں مبنی بن جاتے ہیں یاد رکھو ائیو اور ایتن جب اس میں موصول ہیں یہ ان کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے موصول کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے صلح اب یہ ائیون اور ایتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے کبھی بغیر اضافت کے کبھی اضافت کے ساتھ اور کبھی ایوہم ایتوہم ہنہ ایتو ہنہ دیکھو اضافت کے ساتھ اور پھر آگے آئے گا اس کا صلح آگے اس کا کیا آئے گا صلح آئے گا تو یہ ائیون اور ایتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کبھی بغیر اضافت کے پھر آگے جو صلح آئے گا وہ جملہ فیلیہ بھی آسکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی آسکتا ہے اگر جملہ فیلیہ آئے پھر تو وہاں صدر صلح کی بات ہوا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے مبتدہ ایک کیا ہوتی ہے خبر تو صدر صلح کیا ہے مبتدہ صدر صلح کیا ہے مبتدہ تو یہ صدر صلح مبتدہ ہو اور یہ مبتدہ ایسی ضمیر ہو جو کس کو لوٹ رہی ہو اسی آئین یا آئیتن کو کس کو لوٹ رہی ہو بہی بات ذرا مشکل ہے آئیو اور آئیتن کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے کبھی بغیر کبھی صرف آئین آئیتن اکیلا آئے گا کبھی آئیتن آئیتن کس کے ساتھ استعمال ہوں گے اضافت یہ ضمیر مضافون ہی لے ہے اور پھر آگے ان کا کیا آئے گا صلح آئے گا چاہے اضافت کے ساتھ ہوں یا بغیر اضافت کے آگے پھر کیا آئے گا صلح آئے گا اور وہ صلح جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ جب جملہ فیلیہ ہے اس کی تو اچھی بحث ہی نہیں کیونکہ اس میں تو کوئی صدر صلح نہیں ہاں جب اگر جملہ اسمیاں ہو اس میں پھر ایک جملے کا اول حصہ ہے صدر جملہ ہے ایک آخر ہے یعنی موقعوں کے ایک مفتدہ ہے اور ایک خبر تو جب دونوں صورتوں میں صدر صلح ذکر ہوگا یا صدر صلح ذکر نہیں ہوگا تو وہ صورت جس میں ایون مضاق ہو اور صدر صلح محضوب ہو اس صورت میں ایون کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا بشرتے کہ وہ صدر صلح ایسی ضمیر تھی جو کس کو لوٹ رہی تھی آئیون صورت سمجھ میں آئی بھئی نہیں سمجھ میں آئی آئیون کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں اضافت کے ساتھ یا بغیر پھر دونوں صورتوں میں آگے آئے گا صلح اور اگر وہ صلح جملہ اسمیاں ہے تو صدر صلح مذکور ہوگا یا صدر صلح مذکور کل کتنی صورتیں ہو گئیں چار صورتیں آئیون امرضاق نہیں اور صدر صلح مذکور ہے آئیون امرضاق نہیں اور صدر صلح مذکور نہیں خاموش کیوں بیٹھیں سمجھ نہیں آرہی میں رکھت آئیون اضافت کے ساتھ ہوگا یا اضافت کے ساتھ نہیں ہوگا اگر اضافت کے ساتھ نہیں اس میں بھی دو صورتیں ہیں صدر بھی دو صورتیں یا صدرے صلح ہوگا یا صدرے صلح نہیں ہوگا تو وہ صورت جس میں ایو اضافت کے ساتھ ہو اور صدرے صلح محضوب ہو تو ایو کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا بس شرط ہے کہ وہ جو صدرے صلح محضوب ہے وہ ایسی ضمیر تھی جو کس کو لوٹ رہی تھی ایسی ایو آئی چاہیے تھا یا نہیں وہی آئی تھی وہ ضمیر محضوب تھی ہو گئی صدرہ محضوب ہوا تو آپ ایو کیا بن جائے گا مبنی بن جائے گا صورت سمجھ میں آئی دیکھو جیسے قرآن میں اس کی مثال آتی ہے سم لننز ان من کل شیعت ایوہم اشد علی الرحمانی ارتیہ پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایوہم جو رحمان پر زیادہ سخت ہے بہتبار سرکشی کے یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ ہی سرکشی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قیامت کے دن کھینچ نکالیں گے سب کے سامنے اس کو لے آئیں گے سم لننز ان من کل شیعت پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے ایوہم اشدو علی الرحمان عطیہ جو ان میں سے زیادہ سخت ہے رحمان پر بیعتبار سرکشی کے جو رحمان کے بارے میں زیادہ سرکشی کرتا ہے اس کو قیامت کے دن ہم کھینچ نکالیں گے سب کے سامنے بھئی اور پھر کہاں داخل کر دیں گے جہنم میں داخل کریں گے تو یہاں دیکھ کے آئیوہم آیا کیا آیا یہ اصل آئیوہم اشدو آیا تو آئیو اضافت کے ساتھ ہے یا بغیر اضافت کے ہے آئیوہم اضافت کے ساتھ ہے اور آگے کیا ہے اشدو یہ صدر سلہ یہاں محضوب ہے حصل میں کلام کیا ہے آئیوہم ہوا اشدو تو دیکھو ہوا ذکر ہے یا محضوب ہے تو آئیوہم استعمال ہو رہا ہے اضافت کے ساتھ اور صدر سلہ کیا ہے محضوب ہے تو اب آئیوہم کیا بن جائے گا مبنی بشرتے کہ وہ صدر سلہ کیا ہو ایسی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے اسی آئیو کو تو کیا ضہدف ہے ہوا ضمیر اور وہ کس کو لوٹ رہی تھی آئیو کو لہذا اب آئیوہم کیا بن گیا مبنی بن گیا لہذا اسی لئے آپ پڑھتے ہیں آئیوہم کیا پڑھتے ہیں لانانزعن من کل شیعاتین آئیوہم حالان ہم کھینچ نکالیں گے ہر گروہ میں سے وہ جو زیادہ سرکش ہے وہ جو زیادہ سرکش ہے تو کھینچ نکالنے والی ذات کس کے اللہ تعالیٰ کی اور کس کو نکالیں گے وہ جو کہ زیادہ معلوم ہوا آئیوہم مفہول واقع ہو رہا ہے کیا واقع ہو رہا ہے اور مفہول تو کیا ہوا کرتا ہے منصوب لیکن پڑھات کیا رہے ہیں آئیوہم مبنی حالانزم پڑھ رہے ہیں ضمہ پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہ اس وقت کیا ہے مبنی ہے اگر معرب ہوتا تو اس پر کیا نہ چاہئے تھا نصب کیونکہ یہ آیت میں کیا واقع ہو رہا ہے مفہول واقع ہو رہا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھا آئیوہ جب مضا اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور صدر سلہ محضوخ ہو اور وہ صدر سلہ جو محضوخ ہے وہ ہو بھی ایسی زمین جو کس کو لوٹ رہی ہو آئیوہ کو تو اس سورت میں آئیوہ کو کیا بنائیں گے مبنی بنائیں گے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو کہتے ہیں آئیوہی موربتن وحدہا اور یہ جو ہیں ان میں سے ہر ایک مورب ہے اکیلا موصلات میں سے مگر جبکہ اس کا صدر سلہ کیا ہو آذف کیا جائے تو اس وقت پھر آئیوہ کیا بن جائے گا آئیوہی تو مبنی بن جائے گا بھئی مازا صناتہ و جھانی احدہما مل لزی و جوابہ رخم والآخر ایو شیئن و جوابہ نصفن بھئی مازا صناتہ کے بارے میں دو وجہ ہیں مازا صناتہ کے بارے میں مازا صناتہ تو نے کیا کیا اب احدہما ان میں سے ایک وجہ کیا ہے کہ مازا بمانے مل لزی کے ہے یہ ذا کس معنی میں ہے بھئی صاحب کافیان نے بھی بتلایا تھا کہ ماز سے فامیہ کے بعد جو ذا آئے وہ کیا ہوا کرتا ہے اللذی اس میں موصول ہوتا ہے اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے تو مازا صناتہ کے اندر یہ ذا کیا ہے اس میں موصول تو مازا کس معنی میں ہوا مل لزی صناتہ مل لزی کیا ہے اللذی صناتہ وہ جو تُو نے کیا کیا ہے وہ جو تُو نے کیا تو ذا اس میں موصول اور صناتہ کیا ہے اس کا صلح سورت سمجھ میں آئی بھائی تو یہ مقتدہ خبر ہوئے کیا ہوئے ماں کیا ہے مقتدہ اور یہ کیا ہے اس کی خبر ہے سورت سمجھ میں آئی تو لہٰذا اس کا جواب بھی رفع کے ساتھ دیا جائے گا کیونکہ جواب بھی کس کے مطابق دیا جاتا ہے سوال کے لہٰذا اب آپ جواب میں کہیں گے الکرام الکرام سائل نے پوچھا ماں ذا سناتا وہ چیز کیا ہے جو تُو نے کی آپ جواب میں کہتے ہیں الکرام وہ کیا ہے یعنی الَّذِي سَنَاتُهُ الْإِقْرَامُ وہ چیز جو میں نے کی وہ کیا ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا جواب اگر یہ ذا الَّذِي کے معنی میں ہو تو اس کا جواب کس کے ساتھ دیا جائے گا رفع کے ساتھ دیا جائے گا کس لئے رفع کے ساتھ دیا جائے گا تاکہ جواب کس کے مطابق ہو جائے سوال کے مطابق تو الَّذِي سَنَاتُهُ الْإِقْرَامُ الَّذِي سَنَاتُهُ الْإِقْرَامُ یہ تقدیر عبارت بن جائے گی تو کس نے پوچھا مَا رَنَاتَا آپ کیا کہیں گے الْإِقْرَامُ الَّذِي سَنَاتُهُ الْإِقْرَامُ اور پورا کلام کیا ہوا الَّذِي سَنَاتُهُ الْإِقْرَامُ یہ خبر ہے بھئی وَالْآخرُ اور دوسری وجہ اس میں کیا ہے اَيُّو شَئِين یہ مازا کس معنی میں ہے اور اس کا جواب کیا ہے بھئی میں نے کہا تھا کیا ترکیب کی تھی جب زا کو اللہ بھی بنایا تھا ماں کو کیا بنایا تھا موطدہ اور زا سنا تھا یہ موصول صلح مل کر اس کے خبر تو یہ جملہ انشائیہ بناتا ہے لیکن بعد اس کو کیا بناتے ہیں مازا کو ایو شاہن کے معنی میں تو ترکیب کیسے ہوگی ایو شاہن سناتا ایو شاہن سناتا یہ مفہول بن جائے گا سناتا کیلئے تو نے کیا کیا تو نے سناتا تو نے کیا ایو شاہن کیا چیز مفہول بن رہا ہے نہیں بن رہا بھئی تو نے کیا چیز یہ مفہول بن رہا ہے بھائی فائل کون یہ تازمیر کیا ہے سناتا کی طرف فائل اور جو ماں قبل میں مازا ہے وہ کس معنی میں ہے ایو شاہن وہ کیا بن جائے گا مفہول تو وہ منصوب ہوا وہ کیا ہوا منصوب ہوا سورہ سمجھ میں آئے تو مازا مقول مقدم سناتا فیل کے لئے تو مازا بمانے ایو شاہن کے یہ مقول مقدم سناتا فیل وہ فائل فیل اپنے فائل اور مقول مقدم سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا سورہ سمجھ میں آئے تو لہٰذا اس کا جواب بھی نصب کے ساتھ یعنی جملہ فیلیا کے ساتھ دیا جائے گا تو اب کس نے کہا مازا سناتا اور یہ مازا کو کس معنی میں لیا جائے آئیو شاہن تو جواب کس کے ساتھ دیا جائے گا نصب کے ساتھ آپ جواب میں کیا کہیں گے آل اکرامہ کیا کہیں گے آل اکرامہ ترقیب پوری کیا ہوگی سناتل اکرامہ میں نے اکرام کیا اس نے کہا آپ نے کیا کیا آپ کیا کہتے ہیں تو وہاں مفہول ماظر یہاں جواب بھی اس کا پھر کیا بنا دیا مفہول بنا دیا منصوب بھئی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جب یہ سوال میں منصوب ہے تو جواب میں بھی کیا لے کر آؤ جیسے گزرشتہ میں سوال جملہ اسمیا تھا تو جواب بھی کیا لے کر آئے اور یہاں سوال جملہ پھیلیا ہے تو جواب بھی کیا بنائیں گے جملہ پھیلیا تو وہاں پر وہ اکرام کیا بن جائے گا پھر مفہول بنا بات سمجھ میں آئے پہلے میں رفع کیوں لائے سوال جملہ اسمیا تو جواب بھی کیا بنائیں گے جواب سوال کے مطابق ہو جائے دوسرے میں سوال جملہ پھیلیا تو جواب بھی کیا بنائیں گے جملہ پھیلیا تاکہ جواب سوال کے یہ واجب نہیں ہے مالانا آپ بدل بھی سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بدل بھی سکتے ہیں جملہ اسمیا سوال ہے آپ جواب میں الیکرامہ ایسانات الیکرامہ کہہ دیں تو جملہ پھیل لیکن بہتر یہ ہے کہ جواب سوال کے مطابق ہو تو کہتے ہیں وَفِی مَعْذَا سَنَاتَ وَجْحَانِ مَعْذَا سَنَاتَ کے اندر دو وجہیں ہیں اَحَدُهُمَا مَلَّذِي ایک مَلَّذِي ہے وَجَوَابُهُ رَفْوَنُ اور اس کا جواب کیا آئے گا رَفْائِگَوَالْآخَرُ اَيُوْشَئِنُ اور دوسری وجہ اَيُوْشَئِنُ ہے یعنی مَعْذَا اَيُوْشَئِنُ کے معنی میں ہے وَجَوَابُهُ نَصْبُنُ اور اس کا جواب کیا آئے گا نصب آئے گا چلی مَرَنَا حَادَا وَالْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامِ